موسیقی درشائرہ کے بعد کینجرے گرہ منتری عمش شاہ اگلے ہفتے چودہ اور پندرہ اکٹوبر کو سبھی راجیوں کے انٹی ٹیرر اسکوئر چیف کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس بیٹھک میں راستے سرکشہ صلحہکار اجیر دھوبال بھی موجود رہیں گے دراصل یہ بیٹھک راستے جاچ اجنسے کی اور سے آجزت کی جا رہی ہے جس کا مقصد آتنگ ویروہ دی عبیان کی سمکشہ کرنا ہے اس دوران سبھی راجیوں کے ایٹی ایس چیف اپنا پروٹیکشن دیں گے نیا دیش کے سبھی راجیوں کی ایٹی ایس پرموکوں کے ساتھ بیٹھک کروا رہا ہے جو اگلے ہفتے چودہ پندرہ اکٹوبر کو ہوگی جمہ کشمیر میں انوشیت تین سو ستر کو پنش پرہ بھاوی کے جانے اور ویشیس راجی کا درجہ ختم کی جانے کے علاوہ دو حصوں میں ویبھاجت کی جانے کے بعد دیش بھر میں کئی سنسان اور شہر آتنگیوں کے نشانے پر ہیں پچھلے مہینے پنجاب میں ہوئے ترن تارن میں بلاسٹ کیس میں پکڑے گئے لوگوں نے این آئی ایس سے پوچھ جات کے بعد بڑے کھلاسے کر رہے ہیں پچھلے مہینے کھوپیا سوتروں نے ایلٹ کیا تھا جمہ کشمیر سے انوشیت تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کے بعد آتنگ کی سنگٹھن جیش محمد نے بلا لینے کی دھمکی دی ہے کھوپیا سوتروں کے مطابق جیش نے دیش کی تیز بڑے سہروں پر حملے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے جمہ کشمیر سے تین سو ستر ختم کرنے کے بعد پاکستان سمرتد لگاتار دہشتگرگ کھلائے ہوئے ہیں پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی بھارت میں حملے کے لیے سیما پار سے آتنکیوں کو بھارت میں گسپیٹ کرانے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا اجید ڈوبال اور امیش شاہ کی اس میٹنگ میں کیا فیصلہ آتا ہے ایسی تمام خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پین نائن نیوز پر حرش کی ریپو